22 جنوری کو برج ڈلوں میں ایک نیا چاند ہونے والا ہے اور 22 جنوری تک کوئی بھی سیارہ ریٹرو گریڈ نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم سب آگے بڑھ سکتے ہیں میں آسیا بطول ایک سٹرولجر ہوں اور میں گہرائی سے علم نجوم کے بارے میں پرجوش ہوں اور اس ویڈیو میں آپ سے نیا چاند کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ نیا چاند اب کے لئے کیا کچھ رکھتا ہے یہ 22 جنوری کو برج ڈلوں کے ایک درجے پر ہے جس کا مطلب ہے نیا کمری سال کا آغاز نیا کمری سال ہمیشہ برج ڈلوں میں نیا چاند پر ہوتا ہے آئیے آپ کے برج پر اس کے اثرات دیکھتے ہیں برج کوس برج کوس نیا چاند اب کے رابطے کے تیسرے گھر میں یہ سوچنے کا عمل گاڑیوں پرولشیوں بہن بھائیوں اور مختصر فاصلے کے سفر کے بارے میں بھی ہے اس علاقے میں نئی توانائی ہے لہٰذا آپ ان چیزوں کے بارے میں کس طرح سوچ رہے ہیں جو ایک ری فریم ہو جیسے کسی چیز کو بلکل مختلف انداز میں دیکھنا آ کسی منفی سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کرنا آ کچھ کرنا آ جرنلنگ شروع کرنے کی کوشش کرنا تیسرا گھر بہت زیادہ جذبات کے بارے میں ہے جیسے ہینڈ آئی کوارڈینیشن اس لیے جو کچھ بھی آپ اس علاقے میں کر رہے ہوں گے وہ کچھ بنا آپ کچھ ایسا کرنا جانتے ہیں جہاں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ آپ کی توجہ حاصل کرتا ہے لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ کر رہے ہیں یہ بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ پروشیوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح آپ کے پڑوس کے بارے میں سوچنا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن اس پر ہو شاید تعمیر چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑوسی اندر جا رہا ہو یا باہر جا رہا ہو اور اس لیے اس کے بارے میں ممکنہ طور پر کسی قسم کی تبدیلی ہو رہی ہے آپ میں سے بہت سے لوگ کچھ نیا مطالعہ کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی قسم کے مطالعے کے لیے کسی وابستگی کا مطالعہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ نیا شائع کرنے کے لیے لکھ رہے ہوں جس کے ساتھ کام کر رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کتاب لکھ رہے ہوں جس پر آپ معاصلات پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کر رہے ہوں اب جس طرح سے آپ اپنے الفاظ کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کی بات چیت کو بہتر بنا رہا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے پیسہ کما رہے ہوں ہو سکتا ہے آپ کوڈنگ سیکھ رہے ہوں ہو سکتا ہے آپ سیکھ رہے ہوں کہ میں ویب ڈیزائن کو کچھ نہیں جانتا سیکھنے کے لیے آپ کی ذہنی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور پانچوان گھر تخلیقی صلاحیت ہے آپ کے پاس پانچویں گھر میں مشتری ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ خود اظہار خیال سیکھنے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں ہاں کچھ خوش قسمتی کی لکیریں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ پیسے جیت رہے ہوں آپ بھی پانچویں گھر میں کائرن ہے لہذا میں واقعتاً وہ شخص نہیں ہوں جو آپ کو لاتری میں جانے کو کہتا ہے لیکن آپ خوش قسمت ہو سکتے ہیں مریخ آخرکار آپ کے ساتھویں گھر کی طرف متوجہ ہے اس لیے شراکت بہتر ہے کہ آپ کے اپنے شراکتداروں کے ساتھ کچھ دھرلے ہوئے ہوں گے کچھ جھلپیں ہوئی ہوں گی اب یہ تھوڑا بہتر ہے بلکہ بہتر ہے بلج کوس اپ میں سے کچھ کے لیے ہو سکتا ہے جسے آپ کو خود کچھ پریشانی ہوئی ہو ہمیں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک دھانچہ تلاش کریں آپ کے چھٹا گھر میں یورینس نور نور کے ساتھ برا راست ہے یہ تھوڑا سا خلل ڈالنے والا ہے لہذا آپ کی صحت متاثر ہونے والی ہے لہذا اپنے جسم کو صحت مند رکھنا یقینی بنائیں اپنے آپ سے اتنی محبت کریں کہ آپ اس کی تریف کرنا چاہیں اور آپ جانتے ہیں کہ توازم میں کام کرنا بہتر ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ہر وقت مکمل طور پر صحت مند رہتے ہیں تو آپ پھٹ جاتے ہیں لہذا آپ کو ہمیشہ تھوڑا سا توازم تلاش کرنا ہوگا اور اپنے جسم کو سننا ہوگا آپ کا جسم آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا چاہیے اور آپ کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے رومانس کے لیے بہت اچھا وقت ہے لہذا اگر آپ سندل ہیں تو ڈیٹ پر جائیں اگر آپ کسی سے مل رہے ہیں ہاں آپ میں سے کچھ ابھی مزا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے شاید صرف مزا کرنا وہاں سے باہر جاؤ اور زندگی بہتر کرا اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی مفید معلوم ہوا تو برا کرم لائک اور سبسکراب کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ موسیقی